السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے موزد ناظرین آج ہم آپ سب کو ایک ایسی جگہ کی زیارت کرائیں گے جس کی زیارت آپ سب نے کبھی نہیں کی ہوگی اور کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس محتبر چیز کو آپ دیکھ سکیں گے یہ مدینہ منورہ کی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا وہ درخت موجود ہے جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے وہ درخت ہے کہ جسے رسول اکرم کے موجزے کے ذریعے سے ہرہ بھرہ بنایا گیا تھا رسول اکرم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اس راستے میں ایک درخت نظر آیا کہ جو سوکھا ہوا تھا رسول اکرم بہت تھکے ہوئے تھے اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھے تو خداوند عالم نے اپنے حبیب کی تھکاوت کو دیکھ کر اور اس کی اس تاب کو دیکھ کر کے اس درخت کو ہرہ بھرہ بنا دیا اور وہ درخت چھاؤدار بن گیا الحمدللہ سبحان اللہ جزاکاللہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں اس زمانے کا موجزہ آج بھی خداوند عالم نے اپنے حبیب رسول کی محبت کی سبب باقی رکھا ہے تاکہ رہتی دنیا تک قیامت تک یہ موجزہ باقی رہے اور لوگ دیکھتے رہے ہیں یہ سہرہ ہے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سہرہ ہے اس سہرہ میں کہیں دور دور تک آپ کو کوئی درخت نظر نہیں آرہا ہے لیکن پروردگار عالم نے اس سہرہ میں اس درخت کو کتنا ہرہ بھرہ بنا کر رکھا ہوا ہے اور یہ درخت اس زمانے کا ہے کہ جس زمانے میں رسول اکرم اس سردمین پر زندگی بسر کیا کرتے تھے اور الحمدللہ سبحان اللہ جزاکاللہ آج بھی ویسے کہ ویسا یہ درخت ہرہ بھرہ موجود ہے اور خداوند عالم دکھانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے کہ ہم جسے باقی رکھنا چاہتے ہیں وہ تا قیامت باقی رہے گا اور ہم جسے ختم کرنا چاہتے ہیں وہ لمحوں میں مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا آپ سب دیکھ سکتے ہیں اس سہرہ میں دور دور تک کہیں بھی کوئی درخت کوئی پیڑ نہیں نظر آرہا ہے صرف سہرہ ہے اور سہرہ ہے لیکن یہ درخت کتنا ہرہ بھرہ ہے اور الحمدللہ سبحان اللہ حمد ہے اس ذات کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات و سلام ان پہ سلام ہو کہ پروردگار عالم نے ان کو موسیقی